آج ہم کلاس نائن سبجیکٹ میتھ ایگزرسائز سکس پوائنٹ تھری کا کوششن نمبر ون کرنے جا رہے ہیں کوششن نمبر ون ہے ان دے گیون فگر سیڈز کیو پی اینڈ آر کیو آف اٹرینگل پی کیو آر آر پروڈوسٹ اس شکل میں ایک ٹرینگل ہے پی کیو آر تو اس کے دو سیڈز جو کیو آر اور کیو پی ہیں ان دونوں سیڈز کو ہم نے بڑھایا ہے کیو آر سیڈز کو ٹی تک بڑھایا گیا ہے اور کیو پی سیڈز کو ایس تک بڑھایا گیا ہے اگر یہ اینڈل ایس پی آر ایک ہنڈر تھرٹی فائو ڈگری اگر یہ اینڈل ایس پی آر ایک سو پینتیس ڈگری ہے اینڈ پی کیو ٹی اس ہنڈر ٹین ڈگری اور یہ اینڈل پی کیو ٹی یہ والا اینڈ پی کیو ٹی ایک سو دس ڈگری ہے پھائنڈ پی آر کیو تو ہمیں پی آر کیو یعنی یہ اینڈل میلوم کرنا ہے یہ اینڈل ہمیں نکالنا ہے یہ کتنے ڈگری کا ہونے چاہیے ہم سولیشن کریں گے تو یہاں جو اینڈل بنا ہے وہ پی کیو ٹی ہے ایک سو دس ڈگری اینڈل پی کیو ٹی جو ایک سو دس ڈگری ہے پلس ٹرینگل کا جو یہ والا اینڈل ہے ہم اس کو ہم اینڈل ون رکھیں گے نیم تو پلس اینڈل ون ان دونوں کا جو سم ہونا چاہیے وہ ہنڈرڈ ایٹی ڈگری ہونا چاہیے تو کیونکہ ہاں کیونکہ یہ لینئر پی آر ہے لینئر پی آر جو آپ نے پہلی اگزرسائز میں آپ سیکھ چکے ہیں کہ لینئر پی آر جو ہے ان کا سم جو ہوتا ہے وہ ہنڈر ایٹی ڈگری ہنڈر ایٹی ڈگری ہوتا ہے ایک ہی لائن پہ ایک ہی پوائنٹ پہ جب دو اینڈلز بنے تو ان دونوں اینڈلز کو ہم لینئر پیر کہتے ہیں جن کا سم ہنڈر ایٹی ڈگری ہوتا ہے اس لئے ان کا ٹوٹل ہنڈر ایٹی ڈگری ہوتا ہے پی کیوٹی جو ہے اس کی ہنڈر ایٹی ڈگری ہے اور پلس اینڈل ون is equal to ہنڈر ایٹی ڈگری سو اینڈل ون is equal to ہنڈر ایٹی ڈگری ہنڈر ٹین اس میں سے ہم مائنس کریں گے تو اینڈل ون جو ہے وہ سیونٹی ڈگری نکلا ہمارا سیونٹی ڈگری سو اینڈل ون is equal to سیونٹی ڈگری دس اینڈل جو ہم نے معلوم کیا یہ سیونٹی ڈگری ہے اسی طرح سے جو یہاں پہ اس لائن پہ دو اینڈلز بنتے ہیں ایک سو پہنتیس ڈگری یہ اینڈل یعنی لینر پیر ہم لیکھیں گے سیمیلرلی سیمیلرلی اینڈل ایس پی ایس پی آر اینڈل ایس پی آر ایس پی آر پلس یہ اینڈل ٹو ہم لیکھیں گے اس کرنا ہے پلس اینڈل ٹو تو ان دونوں اینڈلز کا سم بھی ایک سو اسی ہونا چھئے ہنڈر ایٹی ڈگری ہونا چھئے سیمیلرلی جس طرح سے یہ لینر پیر تھا اسی طرح سے یہ بھی ایک لینر پیر ہے ان دونوں اینڈلز کا سم ہنڈل ایٹی ڈگری ہونا چھے سو اینڈل ٹو جو ہے اس ایکوال ٹو ہنڈر ایٹی ڈگری اور ایس پی ٹی ایس پی آر اینڈل جو ہے وہ ایک سو پینتیس ڈگری ہے ہنڈر تھرٹی ڈگری so اینڈل ٹو is ایکوال ٹو ڈگری تو ایک سو پینتیس ڈگری اس میں منس کریں گے ہم منس 135 ڈگری so اینڈل ٹو is ایکوال ٹو ٹو ڈگری میں سی آپ ایک سو پینتیس ڈگری منس کریں گے جس میں سی پہنچ تو پہنچ سات میں تین تو چار so it is 45 degree جو angle 2 ہمارا نکلا وہ 45 degree نکلا so angle 2 is 40 angle 2 is 45 degree اس طرح سے ہم نے پی کیو آر اس triangle کے دو angle اس معلوم کی angle جو پی پی بنتا ہے وہ 45 degree ہے یعنی angle 2 اور angle 1 جو اس کا ہے وہ ہم نے معلوم کیا وہ 70 degree ہے اس طرح سے ہم third angle easily معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ 3 angles جو ہوتے ہیں ان کا some hundred 80 degree ہوتا ہے تو اس لئے ہم لکھیں گے so now inter angle PQR now inter angle PQR اس کے 3 angles جو ہے angle 1 plus angle 2 plus third angle PQR 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 ان یہ 3 angles جو ہیں ان کا some 180 degree ہونا چھے because these are 3 angles of a triangle the sum of 3 angles of a triangle is 180 degree اس لئے ان 3 angles کا some 180 degree ہونا چھے angle 1 جو ہے وہ 70 degree ابھی ہم نے معلوم کیا which is 70 degree plus angle 2 بھی ہم نے ابھی معلوم کیا وہ 45 degree ہے سو ہم 45 degree لکھیں گے یہاں پلس third angle جو ہے PQR کیوں وہ 180 degree ہے تو 70 degree اور 70 اور 45 degrees 5 5 5 5 and 7 4 بنگے گیرہ 150 degree یعنی یہ دوس angles جو ہیں یہ 150 degree ہیں اور angle P R P R جو is 180 degree یہ دوس angles 150 degree اور P R کیوں ہم نے ایسی لکھا تو ان کا some 180 degree ہے اس لئے جو P R جو ہے 180 degree تو اس میں سے ہم minus کریں گے 150 degree سو اس طرح سے P R جو is equal to 180 degree میں آپ 115 degree minus کریں گے 10 میں سے 5 تو 5 7 میں 1 minus کریں 65 degree سو P R is equal to 65 degree ہمیں P R کیوں معلوم کرنا تھا find P R کیوں P R کیوں جو angle ہے وہ 65 degree نکلا یعنی یہ angle جو ہمیں معلوم کرنا تھا یہ 65 degree کا نکلا یہ ہماری question کا answer ہے